ایک حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی حدیث قدسی ہے بخاری و مسلم کی روایت ہے بڑی خوبصورت طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ تعالی نے وہ سٹیپس بتائے کہ بندہ جیسے جیسے یاد کرتے ہیں اللہ اس کو ویسے یاد کرتے ہیں اللہ تعالی نے فرمایا حدیث قدسی میں اللہ تعالی نے کیا فرمایا کہ میں اپنے بندے کے گمان جیسا ہوں جیسا میرا بندہ مجھ سے گمان رکھتا ہے جیسا میرا بندہ مجھ سے گمان رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اسی طریقے کا معاملہ کرتا ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ ہمیشہ گمان اچھا رکھو اب ہم اچھا گمان رکھنے سے کیا مراد ہے جب ہم کہتے ہیں میری بخش تو نہیں ہونے والی اس کا مطلب ہے کہ آپ کا گمان اللہ اس سے اچھا نہیں ہے جب آپ ایک کہتے ہیں میں توبہ بھی کرلوں لیکن پھر بھی میرا انٹ تو جہنم میں ہونا ہے تو کیا ہے اللہ سے گمان خلط ہے جب بھی کوئی مشکل آئی تو آپ کیا کہتے ہیں مشکل میرے اوپر ہی آتی ہے اللہ کو میں ہی ملا ہوں حالانکہ ایک اچھا گمان رکھنا کیا ہے کہ جب بھی کوئی زندگی میں سیچوئیشن ہے آپ یہ یقین رکھو کہ یہ سیچوئیشن جو اللہ نے مجھے دی ہے اس میں یقیناً اللہ کی طرف سے کوئی بہتری ہے اللہ سبحانہ وتعالی اس کے بدلے میں مجھے کچھ سکھانا چاہ رہا ہے اللہ سبحانہ وتعالی اس کے بدلے میں میرے درجات بلند کرنا چاہ رہا ہے اللہ سبحانہ وتعالی بہتر جانتا ہے کہ میرے لیے اس وقت یہی سیچوئیشن بہتر تھی اس لیے اللہ نے مجھے اس سیچوئیشن میں ڈالے تو اللہ کے ساتھ گمان اچھا رکھو اللہ تعالی کیا کہتے ہیں کہ جب میرا بندہ میرے سے گمان اچھا رکھتا ہے تو میں اس کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق ہی معاملہ کرتا ہوں اللہ سبحانہ وتعالی کبھی بھی اللہ کے بارے میں نیگٹیف تینکنگ مت رکھنا اس میں ایک بات ضرور ہے بندہ کوئی یہ کہے کہ نا جی میں نماز بھی نہیں پڑھوں گا شراب بھی پیوں گا چوری بھی کروں گا زنا بھی کروں گا گانے بھی سنوں گا سب کچھ کروں گا لیکن میرا گمان اللہ کے بارے میں بہت اچھا ہے گمان اچھا ہونے سے مراد کیا ہے کہ عمل تمہارا ہونا چاہیے اس کے بعد اللہ سے اچھا گمان رکھنا ہے مثال کے طور پر آپ نے گناہ کیا گناہ کے بعد آپ نے توبہ کی تو توبہ کرنے کے بعد آپ اللہ سے گمان اچھا رکھیں گے لیکن آپ گناہگار آپ مستقل اللہ کی نافرمانی کرتے رہے اور توبہ بھی نہ کرے اور پھر کہنے جی اللہ غفور ورحیمیں ماف کر دے گا اللہ نے ایک قانون دیا ہے تم توبہ کرو تو میں تمہاری توبہ کو قبول کروں گا توبہ کرنے کے بعد اللہ سے گمان اچھا رکھنا ہے یہ نہیں کہ بغیر توبہ کیے یہ آپ کہہ دیں اللہ سے اچھا گمان ہے اس لیے ایک چیز کہا ہے کہ اللہ سے گمان اچھا رکھو کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے گمان کے مطابق ہم سے معاملہ کرتا ہے پھر اسی حدیث میں آگے جا کے کیا فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے قریب ہوتا ہوں میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں اب آپ سوچئے اکیلے میں بیٹھے ہوئے آپ کو اللہ یاد آگیا اللہ تعالیٰ کا آپ نے ذکر کیا سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ کوئی بھی ذکر کیا آپ نے اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں now here I'll take a pause اسے کہتا ہے power of imagination ہم اپنی imagination کو use نہیں کرتے آج دنیا کے اندر بھی جو بہت ساری management کے اندر جو کام ہو رہا ہے اس میں imagination کی power کے اوپر بہت زیادہ focus کیا جاتا ہے